مہترم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کے مزوان افروزل بھی میں آ چکا ہوں ایک اور درگاہ کی بلوک کے ساتھ میں یہ درگاہ ہے وہ درگاہ دیوہ شریف میں موجود ہے جن کی درگاہ ان کا نام ہے حضرت حاجی بارش علی شاہ رحمت اللہ آج میں درگاہ کی آپ کو زیارت کراؤں ہوں درگاہ کی دو بھی حصے وہ بھی میں آپ کو بتانے کے ساتھ کروں ہوں چلیئے ویڈیو شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وارث دیوہ حضرت حاجی بارش علی شاہ رحمت اللہ آپ کی درگاہ ملک ہندوستان کی ریاست اتر پردیش شہر بارہ بنکی کے قصوہ دیوہ شریف میں موجود ہے آپ سلسلہ قادریہ چشتیہ کے بہت عظیم مزرگ ہیں آپ کے آواؤ ازداد ملک عیراق کے شہر بگداد کے رہنے والے تھے آپ کے والد کا نام حضرت سید قربان علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے آپ کی والدہ کا نام سیدہ بی بی سقینہ ہے آپ والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں آپ کا سلسلہ نصب انتیس واسطوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنستا ہے آپ کی ولادت بارہ سو چونتیس ہجری و مطابق اٹھارہ سو انیس اسوی رمضان المبارک پہلے روزے کو ہوئی تھی آپ پورے رمضان کبھی دن میں دودھ نہیں پیا کرتے تھے صرف افطار اور سہری کے وقت ہی آپ دودھ پیا کرتے تھے آپ کی دو سال کی عمر میں آپ کے والد اور تین سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا آپ کی آئیے کی پرورش آپ کی دادی جاننے کی پاس سال کی عمر میں آپ کی دینی تعلیم شروع ہوئی صرف دو سال ہی میں آپ نے پورا مکمل قرآن شریف حفظ کر لیا تھا ابھی آپ آٹھ یا دس سال ہی کے ہوئے تھے کہ آپ کی دادی جان کا بھی مثال ہو گیا اس کے بعد آپ کے بہنوی صاحب حضرت خادم علی شہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھ لکھنو لے آئے اور لکھنو میں ہی آپ کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا اور صرف چودہ سال کی عمر میں آپ کی دستار ہوئی آپ ہر لمحہ یادِ الٰہی میں مشغول رہتے تھے اور آپ تنہائی پسند تھے جب آپ کا دل یادِ الٰہی میں بے قرار رہنے لگا تب آپ نے اپنی ساری جائزات غریبوں میں تقسیم کر دی اور بارہ سو ترپن ہجری میں آپ نے اپنا پہلا حج پیدل ہی شروع کر دیا آپ کانپور اٹاوہ مینپور شکاہوات فیروز آباد آگرا جہبور کے راستے ہوتے ہوئے عجمع شریف پہنچ جاتے ہیں حضرت خوازہ غریر نماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر آپ حاضری دیتے ہیں اور کچھ دن وہیں ٹھہر کر فیضانے قریب نماز حاصل کرتے ہیں اس کے بعد بمبئی پہنچ کر جہاز سے حج کا شفر شروع کرتے ہیں اور سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں انتے شاوان کو آپ مکت المنورہ پہنچ جاتے ہیں جب آپ کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو وہاں ایک بزرگ آپ کا پہلے سے ہی انتظار کر رہے تھے انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور فرمایا کہ بہت دیر کر دیا اپنے آنے میں پھر ان بزرگ نے آپ کے رہنے کا انتظام کیا سارے رمضان حضرت بارش علیہ رحمت اللہ علیہ مقام ابراہیم میں ہر دن دو رکت نفل نماز آدھا کرتے اور ان دو رکتوں میں آپ پورا قرآن شریف ختم فرماتے تھے آپ نے اپنی پوری زندگی میں سات یا گیارہ حج پیدل کیے تھے آپ نے حج کے دوران جو احرام پینا تھا سارے زندگی اسی لواز میں رہے آپ ایک مرتبہ حضرت خاضر علیہ نواز رضی اللہ عنہ کے حاستانے پر حاضری دینے کی نہیں گئے تب آپ سے خادم نے کہا کہ حضور آپ چپلیں باہر اتار آئیے تب آپ نے چپلیں باہر اتاری اور اندر حاضری کے لئے چلے گئے اس کے بعد جب آپ پلٹے تو آپ نے وہ چپلیں ہی نہیں پہنی اور سارے زندگی ایسے ہی آپ نے گزاری اور آپ نے شادی بھی نہیں کی تھی نہایت سادگی کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزاری آپ جہاں جہاں سے گزرتے دینِ الٰہ کا چراغ روشن کرتے چلے جاتے اور آپ کی طرف اللہ کی مخلوق خیچی چلی آتی کیونکہ آپ جس سے بھی ملتے تو نہایتی عدب کے ساتھ ملا کرتے تھے اس دوران آپ سے بہت ساری کرامتی بھی ظاہر ہوئی کچھ فتنہ گیر لوگوں نے آپ پر الزام بھی لگایا کہ آپ نماز نہیں پڑتے ہیں کچھ لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہو کر کے کہے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ نماز کو نہیں پڑتے ہیں تو اس پر حضرت بارس دیوہ نے فرمایا کہ کون ہے ایسا جس کے پیچھے میں نماز پڑھ سکوں تب لوگوں نے کہا جو مسجد کے امام ہیں آپ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں حضرت بارس پاک مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے چلے جاتے ہیں اور جب جماعت کارم ہوتی ہے تو حضرت بارس پاک ان امام کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز مکمل ہونے کے بعد حضرت بارس پاک نے امام صاحب سے فرمایا کہ امام صاحب ہمارے بڑھاپے کے عالم میں آپ نے ایک نماز میں ہمیں بہت زیادہ تھکا دیا ہے امام صاحب حضرت بارس پاک کیے بات سن کر حیرت میں پڑھ جاتے ہیں اور حضرت بارس پاک سے پوچھتے ہیں کہ حضور میں نے آپ کو کیسے تھکا دیا تب حضرت بارس پاک نے فرمایا کہ مقتدی کا کام ہوتا ہے امام کی پیروی کرنا اور جب آپ نے نیت باندھی تو نیت باندھنے کے بعد آپ پہلے تو کرانہ کی دکان پر چلے جاتے ہیں اس کے بعد گھوڑے کو چارہ دینے کیلئے چلے جاتے ہیں اس کے بعد دودھ والے کے پاس چلے جاتے ہیں اور میں مقتدی ہوں اس لئے مجھے بھی آپ کے پیچھے پیچھے جانا پڑا حضرت بارس پاک رحمت اللہ کیے بات سن کر امام صاحب حیرت میں پڑھ جاتے ہیں تب حضرت بارس پاک رحمت اللہ لوگوں سے فرماتے ہیں کہ میں اسی لئے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں اپنے حجرے میں ہی نماز پڑھتا ہوں بے شک اللہ کے ولی دلوں کے رازوں کو جانا کرتے ہیں آپ ایک مرتبہ پاس گئے اور رونے کی وجہ پوچھی تو بڑھیا نے بتایا میرا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی انتقال کر گیا تب آپ نے اس کو صبر کرنے کی تلقین کی تو وہ بڑھیا کہنے لگی حکیم صاحب اس گریبی میں صبر کہا اور اتنے پیسے بھی نہیں کی صبر خرید لاؤں اس سے اچھا تو آپ میرے بیٹے کو دوا دینے تاکہ وہ زندہ ہو جائے تب حضرت بارش علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لڑکے کے موہ سے کپڑا ہٹایا اور تھنڈا پانی چھڑکا لڑکا فوراں اٹھ کر بیٹھ گیا اس بڑھیا نے اپنے بیٹے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور خوشی کا اظہار بھی کیا بے شک اللہ کے ولی دلوں کے رازوں کو جانا کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ کر دیا کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو چکے ہوتے ہیں اور بارس پاک اللہ کے مقدس ولی ہیں موسیقی تو محترم ناظرین آپ لوگ نظارہ کر رہے ہیں حضرت بارش علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ کا بہت خوبصورت نظارہ یہاں کا ہے بہت نورانی ماحول ہے یہاں کا دوستو آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ بلوگ آپ کمنٹ ووکس میں لکھتے کے ضرور بتائیں فاجل لوگوں نے میرے چینل پر سبسکراب نہیں کیا ہے میرے چینل پر سبسکراب ضرور کر لیں اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں کسی اور اللہ حوالی کی درگاہ کی زیارت کے ساتھ میں تب تک کے لئے میں آپ سے ویدہ لیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ